اسلام علیکم ویورز آپ کو آپ کے اپنے چینل چندہ ویلوگز پر خوش حمدید میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اور دعا میں یاد رکھیں جی دو ویورز آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں اپنے ایک سب سب رابر کے ریکویسٹ پر بنانے جا رہی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میم جو بچوں کو ٹویشن پڑھائی جاتی ہے اس میں جو بھی بچوں کو پونش دے سکتے ہیں ہم کسی جس بھی طریقے سے ہم بچوں کو ان کی ہونورک نہ کرنے پر یا لیسن یاد نام کرنے پر کوئی بھی ہم سزا بچوں کو دے سکتے ہیں تو اس پہ ویڈیو بنائیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی ٹوپک پہ ہے تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف جی دو ویورز میں یہ میری آج کی کلاس ہے جی دو بچوں اسلام علیکم بچوں جی تو بچوں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹی ایس ٹھیک ہے آپ سب ٹی ایس پڑھنے کا موڑ ہے سب کا ٹی ایس چالیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کا پڑھنے کا موڑ ہے پیسے تو میں بہت سٹرکٹ ہوں پڑھانے کے معاملے میں ایک جنہی کہہ لیں کہ سخت ٹیچر ہوں تو میرا خیال ہے کہ بچوں پہ کے ساتھ ایسا بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں تو وہ جو محاورہ ہے کہ دیکھیں تو شیر کی نظر سے کھلائیں تو سونے کا نوالہ تو میں بھی کچھ اس طرح کا مائنڈ رکھتی ہوں کہ بچوں پہ سختی کرنی چاہیے لیکن اس حد تک نہیں کہ بچے جو ہے نا پڑھائی سے ہی باغی ہو جائیں یعنی پڑھنے سے ہی بغاوت کر جائیں کہ ہم پڑھیں گے نہیں سختی کرنی چاہیے لیکن ایک لیمٹ کے ساتھ جی تو احمد آپ نے آج کا ہومورک کیا ہے احمد جی اپنا ہومورک چیکرواؤ لےاؤ میرے پاس بھک لےاؤ میرے پاس اس کا مطلب ہے کہ آج کا جو آپ کا ہومورک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے ایسے ہی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کا کل کا جو ہومورک ہے ازان بھائی آپ تو چپ کر جائیں آپ کا ہومورک کمپلیٹ ہے آپ بھائی کی بک نہ چڑھیں چلیں جی آپ ایسا کریں کہ ادھر ہی میرے سامنے مرگا بن جائیں سامنے مرگا بن جائیں میرے پیچھے بیک پہ چلے جاؤ یہاں پہ ہاں جی تھوڑا سا آگیا آجیں جی نیکسٹ آپ اپنا ہومور کر کے آگے احمد جی ہومور کر کے آگے چلے چھوڑ دو اور اپنا کام کرو جو آپ کا کام رہ گیا ہے نا اسے کمپلیٹ کرو آرین آپ اپنا کام کر رہے ہو لے ہو اپنی بک لے کے ہو میرے پاس آرین جی آرین نے جنہیں نولوج کا لیسن یاد کیا ہے آزان بھائی آپ تو چھوڑو آپ چھوڑ دو بیٹے آزان جی میں نے کہا ادھر میری بات سنو آزان جی آپ چھوڑ دو بھائی کی بک ہے نا چھوڑ دو چلے آرین جی آپ اپنی بک لے کے کھڑے ہو کے اپنا لیسن یاد کرو جو بھی یاد نہیں ادھر کھڑے ہو جو اہاں ایدھر ہی اڈھر ہی آگیا جو یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے ہو جو یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا لیسن یاد کرو رہی کو آرین کھڑے ہو ادھر مو کنا جی تو اشمل آپ کیا کر رہے ہیں اپنی بک لے ہو میرے پاس اشمل کا بھی ہومور کمپلیٹ نہیں ہے اشمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کو ہومورک ملا تھا آپ نے نہیں کیا اس کو آپ نے دس دفعہ کل لکھ کے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے وہی ہومورک آپ کل کو دس دفعہ ریپیٹ کر کے لے کے آوگے ٹھیک ہے چلے بیٹھو اپنی سیٹ پہ آرین جی بیٹھ جو آپ جی تو بھی ورز یہ میری آج کی ٹویشن کی کلاس تھی جس میں میں نے کوشش کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ بچے جو ہیں ان کو جو بھی پنش کریں وہ اس حساب سے کریں کہ بچے جو ہیں ان کی عزت نفس مجروع نہ ہو بچوں کو ایکسٹرہ کام کرنے کے لیے دے دیں وقتی بچوں کو کھڑا کر کے لیسن یاد کرنے کے لیے دے دیں یا جو مرگا بنایا تھا وہ تو میں نے بچوں کو فنی وے بنایا تھا بچوں کو مرگا ہرگز نہ بنائیں اس سے بچوں کی جو عزت نفس ہے وہ مجروع ہوتی ہے بچوں کو ایکسٹرہ کام کرنے کے لیے دے دیں بچوں کو وقتی کہیں کہ آپ کھڑے ہو کے لیسن یاد کر لیں اس طرح کی آپ پنش کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آج کل کے بچوں کو ہم پنش نہیں کر سکتے بچوں کو جتنا ہو سکے پیار کے ساتھ کیر کے ساتھ پڑھائیں تا کہ پڑھائی میں ان کا دل لگے اور وہ پڑھنے میں زیادہ زیادہ دلچسپی لیں اور یہی بچے ہوتے ہیں جو ہماری آنے والی ہماری مستقبل کا روشن ستارہ ہوتے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ان پر سکتی نہیں کر سکتے ان کو پیار سے پڑھانا چاہیے اور جیسے حکومت پاکستان نے بھی یا کیا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار تو بچوں کو کے ساتھ جس حد تک ہو سکے بچوں کو پیار سے ہی پڑھانا چاہیے تو جی تو ویورز آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ لوگوں کی کوئی دمانڈ ہے جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ